اگر تمہیں عشقِ رسول یا محبتِ رسول امیسر نہ ہونا تو عشقِ رسول محبتِ رسول کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو اپنے ہاتھ کو ان کے قریب کرلے جب تم ان کے قریب کرلوگے تمہیں عشقِ رسول بھی مل جائے گا محبتِ رسول بھی مل جائے گا اور اطاعتِ رسول بھی مل جائے گا جب آپ گھوڑ کر ایک نظر سی مسئل کی اپر کی ذکری ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک ایک لبخات ایک ایک سیکنڈ دنیا میں اطاعتِ رسول میں تھا فارتی اللہ والوں میں سے تھا اور صراط اللہ دینا حرام کا علیہ وآلہ لہٰذا ہمیں اپنی ضدگی کے امدر اپنے معاملات ہوں حضور سیرہ سکر اکبر کی محبت کو جاگر کرنا ہے اس کی وجہ دوسرے سکر اکبر کی محبت کو جاگر کرنا ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیرہ سکر اکبر نے بتایا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے کیونکہ ہمیں اکثر اقار کئی مواقع پر ایسے معاملات کا سامنا کرنا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنی ذات کی حمیت زیادہ نظر آری ہوتی ہے اور اسلام یا دین کی بات کی حمیت کم نظر آری ہوتی ہے جبکہ ہماری ذات تو اسلام اور دین کے مقابلے میں کوئی حیثیتی بھی رکھتی لیکن وہاں پر اگر ہمیں نمونہ چاہیے ہو اور یہ سوچنا ہو دیکھنا ہو کہ میں اس موقع پر حسین اصدیق اکبر نے کیا پہلے اتیار مرمایا تو جب حسین اصدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا اکبر پہ خدا بندی ورسول اللہ میں اتنا آگے بڑھ جانا اس کا منصر اور اس کا طریقہ کیا ہے آپ نے مرمایا کہ میرے سامنے دو کام آجائیں ایک دین کا اور ایک دنیا کتنے کام آجائیں دو ایک دین کا اور ایک دنیا کا تو میں دنیا کا کام پیچھے چھوڑ کر دین کا کام پہلے کرتا ہوں چاہے ہو یا بھلیا کتنا بھی نقصاد مغتنا پڑے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں بس یہی میرا عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہے سمجھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغت کرنا یہ دوسرے کا سکر پر سے چلی اور میں آپ کو آخری بات امام کی اور جذبہ امام پہلے کرنے کا لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں دسترخان سکھیا جو دسترخان تھا وہ دسترخان جو شورپہ کے ذرت رنگ کی وجہ سے کاتی اس کا رنگ تبدیل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ سے یہ کہا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال خادمہ نے وہ دسترخان پکڑا اور تندور میں پھینک دیا جب وہ تندور میں پھینک دیا کچھ دیر بعد دسترخان کو تندور سے نکالا تو جلتے ہوئے تندور سے وہ دسترخان ایسا ساپ شترہ اور سبید رنگ کا لکلہ کے جیسے کسی نے اس پر دول کر نکالا تو مہمان نے پوچھا یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخان کو مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کھانا پر تندور فرمایا اور اپنے لبوں بارے پسار بھی فرمایا تو جب اس خاتمہ سے پوچھا کہ تم نے پھلا کامل سوچے سکھے ان کے کہنے پر دسترخان کو تندور میں بھیگ دیا تو وہ خاتمہ کہنا لگی کہ میرے آقا جو انس ہیں عدیل صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کسی کے لقصان کی بات کی انہوں نے جب بھی حکم پرمایا بھلے کی اور فائدہ کی بات کی پرمایا تو کیوں ہمیں اپنے آقا کی بات کی پرمایا تو مولینہ ربی سدایت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں عشقی رسول یا محبت رسول یسر نہ ہونا تو عشقی رسول محبت رسول کرنے والا کی سوکت میں بیٹھ دو اپنے آقا کو ان کے خریم کر لگے جب تم ان کے خریم کر لگے تمہیں اس کے رسول بھی مل جائے گا محبت رسول بھی مل جائے گا اور اتاعت رسول بھی مل جائے گا اور پھر جس شخص کو دوست کی آگ کا ڈال اور خواب ہو اور اپنے عمل پر اس کو ندامت ہو تو اس کو چاہیے کہ مطلع والوں اور رسول اللہ سے محبت والوں کے خریم ہو جائے جس طرح دستر خان کو آگ نے نہیں جلائے اسی طرح اس شخص کو بھی آگ نہیں جلائے گی تو اللہ والوں کے بیانے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ رب سبحانہ وآلہ 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 وآلہ